سی ویزت آلے آٹھ سال ہوگا نے میری شادی ہوئی یعنی میں لاب میرے شادی کی تھی ایڈا سار جی میں بغیر دو میرے منڈے نے بچے نے میرے کل دو تیسری بچی ہوئی سی بیٹی اندھے پیٹ جو اندر فوت ہوگی اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین علی بٹی قصور میں پیش آیا دل دیلا دینے والا واقعہ جس میں ایک شوہر اپنی ہی بیوی پر تشدد کرتا ہے ابلتا ہوا پانی اس کے چہرے پر پھینکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح جلس جاتا ہے آئیے پولیس سے جانتے ہیں ملزمان کو کس طرح گرفتار کیا انویسٹیکیشن کہاں تک پہنچی ہے اور ملزمان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ملزمان موجود ہے جو کہ شوہر کے روپ میں ایک جلاد ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں یہ اپنی بیوی پر کیوں تشدد کرتا تھا اور اس نے ابلتا ہوا پانی اس پر کیوں پھینکا یہ کیا نام ہے آپ کا اسلام جی کیا ہوا تھا اس دن کیوں ایسی نوبت آن پڑی کہ تم نے اپنی بیوی پر ابلتا ہوا پانی پھینک دیا میں نے نہیں پانی پھینکا سر چھوٹ پانی نہیں پھینکا سرڈے کو بدو بدی ایک گال منائی گئے تھے قدرات بجے تسی یہ گالہ کھو دے تی فیرہ ہی تون جان دے آن دے نیتہ ہی تون جانی نہیں دینا ٹھیک ہے اس تو بعد اسی وزتہ لے اٹھ سال ہوگا نے میری شادی ہوئی انہیں ملاب میری شادی کیتی سی ایڈا سار جی میں بغیر دو میرے منڈے نے بچے نے میرے گل دو تیسری بچی ہوئی سی بیٹی اندھے پیٹ چو اندر فوت ہوگی اسی وڈا اپلیشن کرایا سی اکرم آسپیٹلوں ٹھینگ موڑو اندھی وہیاں تو انہوں اتھے ناڑتے کو فالڈ پایا گیا سی سال بعد وہ سو جوئی ایسی دو تین ورہ ایڈرا سون کرائے دوائیاں کھان دے رہے اندھی وہیاں تو اندر زخم بان گیا او ہوگی بمار پھر بھی دوائیاں لے آن دے رہے آجی سودر کے کولوں بھی یونسکول و منڈیوں بھی لے آن دے رہے جان دے آن دے رہے اے دو منہ دی سار جی گالے ایتھو نکلی انہوں لوت پاکا ایتھے مووتے اوستو باز جی اے سردے ویچ زخم سی اے نیسا نو دی سہی خات ویڈر نے دی انہوں نے ٹوNeے میری دارو نے پوڈر دیتا ہے وہ بھی لاندھے رہا اے سانوں پھنسی نہیں دی جڈی اہی تھے ہوئی سی ہیں باییاں تو پھلے ایک کسور لگای کسورا عل paper تینو مجھے پہلے داستہ ہوگی بنو بلاج کیا گیا گیا مجھے Obrig جا ہو اسی پھر بھی آکھا میری بیوی میرے دو بچے نے میں دنال پیار نہ شادی کی تھی اندہ کون جب میں نو یہ دی اندہ تو چنگا سانو کون ہے نا اندہ سوا میرا کوئی گئے اچھا اتنا پیار ہونے کے باوجود تو اس نے پھر آپ لوگوں کے خلاف بیان کیوں دیا ہم ہم سائے کو ضرورت کیا پڑی کہ اس نے کہا کہ ون فائپ کال اس نے کی کہ اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے اس کی چیخوں کی آواز سن کے ہم سائے نے کال کی ہے آپ لوگوں اس پر تشدد کرتے رہے ہیں مار پیڑ کرتے رہے ہیں آپ کا بھائی بھی اس چیز میں شامل ہے آپ یہ بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں ایک سال پہلے میرے ایس تو وڈا بھائی میتھو چھوٹا ہے ان دنہ چگڑا وہ آسی بھائی تھا وہ اندہ سار جن دنہ میں تو اندہ سنہ انہیں انہوں مارے سنہ میں کا حرصہ نہ اوش ٹائم ایک حرصہ اس کا حق بنتا ہے مارنے کا نہیں بنتا تھا اس وڈیاں سے ہم بھی لڑے سے ہوتے ہیں میری یہ عزت ہے تو یہ کیوں رام دیا اللہ کیتا ہے بغیر دیا اللہ انہیں میں گصہ آگیا میں مافی دیتے تو میری ماما دی بھی جائے انہیں انہیں دے کل مافی مانگ لی سی انہیں معاف کر دیتا سی اس سال دی گال آئی دی سار جی گال نی چیکاں دی گال سار جی میں اسی ہسٹال لگائیں اندی ماسی نو بلایا ہے اندے بائی نو بلایا ہے بھی آب وار بنی ایتھو انہوں نگل پینے کیڑے تے ساڑے نال چلو انہیں تسیل چلو پی لے آسپیٹل اسی موٹسین لتے آنے ہیں پی لے لگائیں جو انہوں داخل نہیں کیتی انہوں لے جو سٹیل باغ سٹیل باغ سار جی لگائیں سٹیل باغ آکھیاں بھی ساڑے واسطہ روگنی انہوں تسیل کی تے وڈے آسپیٹل جو داخل کراؤں اسی واپس انہوں لے آنے ہیں نال اونا ٹوپ دیتی نال اونا دوائی دیتی نال پوڈر دیتا ہے بھی سٹو کریں تے فیر انہوں جی جانا جالو میں باغ دے بائی نو آکھیاں بھی آپا پیسے آنے انتظام کرئیے وہ چیکہ مار دی سی دو چار دے نو اسی منجے دے پاہا دے ہاں تو انہوں درد دن دی سی تکلیف دی وہ یہاں تو سار جی تھلے آن کے پہن دی سی اور اسی تھلے نہیں سا پاہا دے نام میٹا بغیر ساں جب پولیس وہاں پہ پہنچی ہے انہوں نے کمرے سے برامت کی ہے کمرے کو تالہ لگا ہوا تھا کوئی تالہ نہیں لگا سی کمرہ کھلا سی منجا بار سی مچھر دانی دے ویچ پئی سی اس دن انہوں دی معامی انہوں دے ہوتے گئی نو آکے سابر نال پہلے انہوں کپڑے پائے سی دو دن پہلا انہوں نے نہلایا کس دے تھا؟ میں نے نو آیا تھا نالا میرا بائیر سی نال انہوں دی ماسیوی جڑی مترے ہی انہوں نے وہ بھی کول سی پیمپ انہیں پھڑی رکھا سی نیڑے انہوں نے ببو بڑی یہاں دی سی سانو آدھے تو انہوں نے بماری لگ ساکتی تیسی پھر بھی آکھیں بھی آخر نسان ہیں میری بی بی یہ دنوں اڑکنے کرنا ہے ناظرین یہ اس خاتون کا شہر ہے جو اس ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ہمدرد تھے لیکن کیا ادارے اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس پر ظلم کرتا رہا ہے تو اس بیچاری نے اپنے ظلم کی آہ کا کہا ہے کہ مجھ پر ان لوگوں نے ظلم کی ہے تو اس حوالے سے ہمسائے نے کال کی ہے پولیس کو کہ یہاں پہ ایک عورت ہے اس پر تشدد ہوتا ہے اور اس کی جان چھڑوائی جائے ناظرین اسی کے ساتھ میرے ساتھ اس خاتون کا دیور بھی موجود ہے جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس پر زیادتی اور ظلم کرتا تھا آئیے جانتے ہیں اس سے بھی جی کیا ہوتا تھا گھر میں کوش ہم نہیں سار جی سار جی میں کوش ہم نہیں ہوتا ہے میری ماما نے بھی جائے پابی وڈی جی میں انہوں کوش کہا کیسا کنا آپ مارتے پیٹھتے تھے اسے پتہ جائے نہیں سار کوئی جو آپ آئی تکرہ آتھا بھی نہیں لایا سار تو پھر کیسے یہ نوبتان پہنچی انہوں نے جی بڑا اپلیشن اسی کرویا اسی اکرم اسپیٹر تو او جی سار جی ان دن نار نو سیلڈ پہ گیا او جی ان دن دن نو فیلڈ پہ گیا سی دوائیں Tekhle لے آن دے رہیں ہیں کسورو accountant جی سا vendرで پتر کوو بھی لے آن دے رہیں ہیں técے سار جی جی لے آن دے رہیں ہیں کھڑیاں تو بansing دے رہیں ہیں جی چار خوڑیاں تو بի 한국 چار بھئی سائید کھڑکو بھی لگیا ہے انہ سائید نے آکھیا سے بیندیاں سورٹ آ بھردے سنگڑ گیا ہیں آ دوائی کھوان صرف کھو لگی جائیں ہیں سر جی اسی وہ دعائی کھوان دے رہے ہیں سیر اسی جی دعائی ٹوپا لیے دے رہے ہیں دو سو دیٹائی سو دیتین سو دی کھوڑیاں دوان کی اچھا آپ لوگ اتنا کچھ اس کے تمارداری کرتے رہے ہیں پھر بھی اس نے یہ بات کیوں کی کہ آپ اس پر ظلم کرتے رہے ہیں سر اوشتے آگے ساڑے سامنے آتے ہوئے بھی میرنلینہ ظلم کیتا ہے جو سن اسے یاد مرجی دے لیں نظرین ملزمان کہ آپ نے سارے کے سارے بیانات سنے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ہم پر الزام لگاتی ہے تو ہمیں جو سزا قانون دے گا ہم وہ پانے کے لیے تیار ہیں ان کا یہی کہنا ہے تیدو جی کہل سارے ملے جو پورے جو پوچھ لو پیئے کلوں دی بمارے جا کی مرسوہ اے پیسے ہاں دی ویہاں دینا ساڑے تے کیس کیتا ہے انہوں نے بلا دے انہوں نے کری جاں دی تکے مار کے انہوں باہر کار دیں دے ساڑے تے تو گئی کلہاں میں چھڑے ہیں ساڑے گئی جن لوگ انہوں نے آپ کو اندر کروا دیا سانو تے پتا بھی نہیں سی آپ کو یہ اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہاں تک بھی بات آن پہنچے گی جی سارا سی صبح انہوں لائے کے جانا سی آپ جرنل آسپیٹر اگر میڈیکل یہ رپورٹ دیتا ہے کہ بلتا ہوا پانی آپ لوگ انہوں پر چھڑکا ہے تو پھر آپ لوگ کیا سکتا ہے میری وہ عزت ہے پانی تکیتے رہ گیا جو انہوں کسے تفاوی مارے ہو گئے تھا اس کے چہرے پہ جلا جلا ہوا ہے سر جی چہرے پہ اس کے لوت نکلی تھی یہ پینڈے دے ڈائٹرانوں نے پتا ہے ملے آلیاں نے پتا ہے سارا پہلے اس کے پاؤں میں زخم ہوئے تھے پاؤں کے بعد وہ اسی بچائے پھر ایتھے ہوں نے نکلی چھاٹھ ایتھے ایک ایتھے چھاٹھ نکلی گھر میں ہی اس کا علاج کرتے رہے ہو آپ اس کو ہسپٹل نہیں لے گئے ہسپٹل بھی لگائے ہیں ہوتھے جائے تھے سٹیل باغ بھی داخل دو دن ہوتھے بھی رہی پہلے پھر منڈیوں نے آدھے رہے ہیں تارا گھڑ چاؤں چو گئے ہیں سانوں نے آکھے ہوتھے بھی زخمات اللہ لائے گئے گئے ہوتھے ہوسپٹل بھی لگائے ہیں پہر باج گئے ہوتھو پہر باج گئے سی پھر اس تو بعد جڑے ہاں ڈوپا لائے اندھی وئیاں تو ایتھو لائے اس دوائی اندھی تو آجی ساہے یونسکرہ کولو لائے انہیں ہے ڈوپ لاؤ ایتھیک ہویا ہے دا چیرہ لوگو تھے دام بھی کرایا سی اور رات میں پاتھ دین دی سی چھیلے دین دی سی خارش کی وجہ خارش کی وجہ اندھی وئیاں تو اندھا چیرہ انہاں وگڑ گیا اے جرا زخم سی سر جی سننی دیسیا جلو دیسیا ہے او دا ریشاہ سی ایتھے تھے میں انہوں اکھیا ساہی دا تو میں انہوں کیوں نہیں دسیا بیتھے نو آوی زخم میں انہیں میں نے نہیں دماغ نے کام کی تا جی میں ہی وہاں ویکھیا تھے کیڑے ویچ میں سر جی آب میرا دل کھٹا ہو گیا میں اس سے ویلے آدھے باہیاں انہوں اکھیا بیگڑی کراؤں کڑی یا وہ ایک ہی او جدو سی اتھل گئے ہیں انہیں انہوں بلات کینسر ہیں انہوں باہر کٹو باہر کٹو تے اوستو بعد انہیں سلام قبول کی تا سی میرے نو سال ہو گئے ہیں ایک بچی جڑی میری فوت ہوئی سی انہوں دے پیڑ چوں انہوں دی ویاں تو انہوں فالڈ پیاس اندر تے انہوں دی ویاں تو انہوں زخم بنے ساری تفتیش ہونے کے بعد اگر آپ لوگ سزا وار کہلائے تو پھر آپ کو سزا ملنی چاہیے ملنی چاہیے تے جی ایسی سر بیگناک لائے تو سانو مافی ملنی چاہیے ناظرین ملزمان کے آپ لوگوں نے بیانات سارے سنے آگے حقائق کیا ہیں آئیے چلتے ہیں ہم ایسی ایچو صاحب کی جانب کہ وہ اس معاملے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بالکل اس وقت میرے ساتھ انچارج انویسٹیکیشن آفیسر اب شوکر صاحب موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آپ بتائیں گے اس کیس کے حوالے سے کس طرح ملزمان کو گرفتار کیا آپ لوگوں نے یہ نصیر نامی شخص جائے اس نے تحریری کمپلینٹ تھانے میں داخل کرائی جس پر مقدمہ نمبر چھے سو پندرہ درج ہو کر لیاقت اے سائی کو تفتیش مار کوئی تو جس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے جو ادھر عورت ہے وہ سائدہ بی بی اس کو وہاں سے برامت کیا اسپتال پہنچایا اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کریا اس کے بعد دو ملزمان جو ایف آئی آر میں نامزاد تھے ایک اس کا جو خامد ہے اور دوسرا جو ہے اس کا بھائی دو بھائی جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور ایک بھائی جو ہے ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا وہ بھی انشاءاللہ جلد پکڑے گے اور کیا اس پر تشدد کرتے رہے ہیں اس پر ابلتا ہوا پانی ان لوگوں نے ڈالا تفتیش اب تک کیا کہتے ہیں تفتیش میں وہ اس کے میڈیک رپورٹ سے پتا چلے گا ابھی تو اسپال میں ایڈمٹ ہے اور اب جو ہے وہ کافی ری سٹیٹ ہوگی ہے پہلے جو ہے وہ وہ اس کی جو ہے اتنی اچھی نہیں تھی تو انکنشیس تھی تو اب وہ تھوڑی صحیح ہے تو جیسے ہی اس کی ایک تو ہم ادھر سٹیٹمنٹ لیں گے دوسرا جو ہے ڈالٹ صاحب جیسے اس کو ڈیکلیئر کریں گے اس سے پتا چلے گا اس کی انجریز سے پتا چلے گا قانون اس کی کیا سزا دے گا اگر ان کی اپنا سزا کیا ہوگی ان ملزمان کو ہم نے تو وہ کیس بنا کے عدالت میں بھیجنا ہے تو مزدد کورٹ جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے جیسے اس کی ہوگی ہمارا تو کام ہے وہ ایویڈنس پروائیڈ کرنا تو سزا جو ہے وہ مزدد کورٹ ہی دیتی ہے شواید کیا کہتے ہیں کہ واقعی صورت پر شدد ہوتا رہے ملزمان کہہ رہے ہم تو شدد نہیں کرتے رہے لیکن شواید کیا کہتے ہیں پوسٹ کی انجریز سے تو پتہ چلتا ہے جو ڈاکٹر صاحب جب ریزلٹ ڈیکلیئر کریں گے تو پھر پتہ چلے گے